ارے تو آپ ارے بھائیہ آپ دل جلائیے کپڑے وہ ابھی پھاڑ رہے ہیں آپ کو بتایا ہے نا آپ نے کہا مسلمانوں کی یہ حالت ہے انہوں نے بتایا دیش کا راجعپتی مسلمان جس دیش کا راجعپتی مسلمان بنایا گیا دیش کے ساڑے بڑے فلم سٹار مسلمان ہیں انڈین کرکٹ ٹیم میں مسلمان ہیں آپ کہیں چلے جائیے مسلمان ملے گا اور آپ کا دل جلتا ہے یہ دل جلانے والے ہی تو بہار بیٹھیں اور آپ جیسے لوگ اس آگ میں گی کا کام کرتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں سوسان سنہ نے ماجد حیدری کو ڈیویٹ میں بہت اچھے سے دھویا ہے کیونکہ ماجد حیدری اپی جے عبدال کلام کو مسلمانوں کا ہیرو نہیں بتا رہے تھے بلکہ ارنگ جیب اور بابر کو مسلمانوں کا ہیرو بتا رہے تھے تو اسی بات پر جب سوسان سنہ نے کہا کہ آپ اپی جے عبدال کلام کو کیوں بھول جاتے ہیں تو ماجد حیدری چڑ گیا اور وہ چلانے لگا ڈیویٹ میں تو اسی بات پر سوشان سے نانو سیٹویٹ میں اچھے سے دھویا ہے جس کے بعد ماجید بس سنتا ہی رہا تو بھائی کیا ہوئے آپ خود سے ہی دیکھیں آگے آپ نے ہمارے دیش کے راشترپتی کا نام سنا ہے عبدالکلام اس سے شہد پاپلر راشترپتی اس ملک میں دوسرا نہیں ہوا دوسرا نہیں ہوا ہمارا ٹاپ راکٹ مین عبدالکلام آپ نے نام سنا ہے یہ کتنے نام اور میں گناہوں عدریس لطیف آپ کا ائر چیف اب بات کیا کر رہے ہیں صاحب ذرا آپ دیکھیں مائنورٹیز کا کیا حال ہے بورڈر کے پار زہیرودین محمد بابر کا نام بھی لے لیچے ماجید ایدری آپ اپنے کپڑے نہ کٹیں آپ کے کپڑے خودی پھاڑ رہے ہیں جیڈی بخشی ساتھ تھوڑا انتظار کریں ابھی سب پھٹے گا اگنی ویر کا نام لے کے اتنا ویرسٹ اگنی ویر کا سپورٹ کریں میرا دل جلتا ہے ارے تو آپ ارے بھائیہ آپ دل جلائیے کپڑے وہ ابھی پھاڑ رہے ہیں آپ کو بتایا آپ نے کہا مسلمانوں کی یہ حالت ہے انہوں نے بتایا دیش کا راجعپتی مسلمان جس دیش کا راجعپتی مسلمان بنایا گیا دیش کے ساڑے بڑے فلمسٹار مسلمان ہیں انڈین کرکٹ ٹیم میں مسلمان ہیں آپ کہیں چلے جائیے مسلمان ملے گا اور آپ کا دل جلتا ہے یہ دل جلانے والے ہی تو باہر بیٹھیں اور آپ جیسے لوگ اس آگ میں گھی کا کام کرتے ہیں وہ جو جہاد کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں بیٹھ کے کہ دیکھو ہم مسلمانوں پر کیا آتیہ چار ہو رہا ہے ایک مسلمان کو کیابنٹ میں بھی رکھ دینا تھا میں مان جاتا آج تو کیابنٹ میں ہماری آواز نہیں ہے ہم آواز کے بغیر ہیں ارے بھائیہ کیابنٹ میں جانے سے کیا ہو جائے گا مجھے یہ بتائیے حامید انساری رہے نا وائس پریزیڈنٹ جن کی سرکار ایک منٹ جن کی سرکار میں کیابنٹ میں منتری رہے مسلمان اسی سرکاروں میں سچر کمیٹی کی ریپورٹ آئی کیا حالت تھی آپ کی کیا کیا ان سرکاروں نے مجھے یہ بتائیے اسدودین ہو ویسی مسلمان آدمی ہے نا کیا کیا انہوں نے ہندر آباد میں غریبی ختم کرتی مسلمانوں کی بی جے پی کی سرکار نے کیا کیا سچر کمیٹی ریپورٹ آئے بی جے پی نے یہ کیا کہ جن مسلمانوں کو اپنے شوچالے نہیں دیا ان کو آج شوچالے بے رہی ہے بی جے پی نے ناریندر موڈی نے ان کو گھر بنا کے لیا جا کر دیکھئے پس ماندہ مسلمانوں کو گھر ملیں اپرکاسٹ مسلمان ان کو چوز رہے ہیں ان کا خون چوز رہے ہیں سالوں سے اور آپ کو بولتے نہیں بنتا آپ کا نراتف ٹھیک ہوئی ہے جو اس وقت کھرسان پھیلانا چاہتا ہے اور جو وہ ڈاکیمنٹ پھیلانا چاہتا ہے اتکر رحمان صاحب اب مجھے بتائیے جب یہ ٹی وی پر بیٹھ کر بلکل بلکل اور یہ کہیں گے کہ دیکھئے اس دیش میں مسلمانوں کا کیا حال ہے میرے کپڑے پھارنے کا من کرتا ہے تو وہ لوگ جو باہر بیٹھ کر یہی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے تو یہ ہتھیار ہیں ان کی باتیں ان کے ویڈیو ان کے کام آئیں گے سوشان جی کم سے کم میں آپ کو آشواسن دے سکتا ہوں کہ ممبئی کے اندر جو مسلم ارگنیزیشنز کام کر رہی ہیں جامع مسجد کی جو ہماری کمیٹی ہے وہ اور ماہیم درگا کی جو کمیٹی ہے وہ جب کوئی ایسی بات آتی ہے جب اتھانے کی کوشش ہوتی ہے پیشنز کو وپاپ کرنے کی کوشش ہوتی ہے ماجی جیسے لوگوں کو اور انگجیب اور بابر سے اتنا پریم ہے کہ یہ لوگ ان لوگ کے سامنے اپی جیب دل کلام جیسے مہان لوگوں کو کچھ سمجھتی نہیں اور اسی وجہ سے یہ لوگ ہر جگہ ہر ڈیویٹ میں سنتے بھی ہیں لیکن اتنا کچھ دونے کے بعد بھی بے سرم کے طرح ہر ڈیویٹ میں آ جاتے ہیں بے سرمی کا سارا حد بار کر چکا یہ لوگ خیرہ آپ اگر تھوڑا سا ویڈیو اچھا لگت ویڈیو کو لائک کر دی جو رہے ایسی ہیں ویڈیوز کے لیے آپ مانے چینل کو سبسکرائب جلور کر لیچے کام ملتے ہیں بہت چل کسی اور ویڈیو میں